مرنا اس کے لیے ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ صاف صاف اعلان کیا دو ٹوک بات کہی اور قوم ان کے خلاف ہو گئی صرف ابراہیم علیہ السلام کی ہی بات نہیں ہے سارے نبیوں کے ساتھ یہی معاملات پیش آئے اور اوپر سے اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی اللہ کی طرف سے ان کا دل مضبوط ہوتا تھا اللہ رب العزت ایسی چیزیں دکھاتا تھا جس کی وجہ سے ان کی دھارس بانتی تھی وہ دل اندر سے ان کا بلکل پختہ ہو جاتا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا سورہ یوسف کے آخر کے اندر فرمایا میں تمہیں اس دین کی طرف بلاتا ہوں پورے یقین کے ساتھ میں بھی پورے یقین پر ہوں میرے پیچھے چلنے والے بھی پورے یقین پر ہیں کہ جو ہماری دعوت ہے وہ سچ ہے میں نے عرض کیا صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں سارے نبیوں کی یہی بات ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا لوگو تم کیوں نہیں ڈرتے رب سے کیوں نہیں ڈرتے رب کا خوف اپنے دل کے اندر کیوں نہیں رکھتے میں تمہیں ایک رب کی طرف بلاتا ہوں اور تم ہر چیز کے سامنے جھکتے جا رہے ہو وہ جھنڈ والے وہ باغ والے انہوں نے اپنے نبی کو جھتلایا اور سارے نبی ایک ہی بات کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس پکار کے اوپر اس دعوت کے اوپر لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ ہم تم سے کچھ نہیں مانگ رہے ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے ہم تو یہ رب کا کام کر رہے ہیں اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ رب العزت نے نبوت اتا فرمائی اور وقت کا وہ فرعون جو کہتا ہے اَنَا رَبُّكُمْ الْعَالَى اس کے پاس بھیجا اور اس کا کیا حال تھا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وہ زمین میں فساد پھیلارا تھا کچھ کو پست کرتا تھا کچھ کو اوپر اٹھاتا تھا بچوں کو زبا کرتا تھا بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ یہ زلت کی زندگی گزاریں اللہ نے فرمایا میں تمہارے اندر نبی بھیجوں گا نُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اس زمین کا وارث بناو میں چاہتا ہوں یہ جو گھزے پٹے لوگ ہیں یہ جو کمزور لوگ ہیں یہ جو پریشان حال ہیں اَنَّجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً میں ان کو امام بنانا چاہتا ہوں وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ میں ان کو وارث بنانا چاہتا ہوں لیکن امام بنیں گے کیسے وراست وہ ملے گی کیسے فرمایا اس سے پہلے وہ دیکھو فیراؤن نے کچھ جادوگر لائے ہیں اپنی لاٹھی ڈالی اس لاٹھی نے سب کو کھا لیا سب ختم ہو گئے سارے کے سارے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے کہ ان کو میں نے امام بنانا ہے سر سجدے سے اٹھایا فراؤن نے کہا تم نے اس کو مان لیا میرے سے اجازت بھی نہیں لی میرے سے پوچھا بھی نہیں اب تمہیں پتا چلے گا تمہیں اب پتا چلے گا عذاب کس کا سخت ہے تمہیں اس نے کہا کہ آخرت میں رب کا عذاب بڑا سخت ہے تم نے مجھے ہی چھوڑ دیا اب میں تمہیں عذاب دوں گا لَأُقَتِّلَنَّكُمْ تمہیں میں قتل کروں گا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ تمہیں میں سولی پر چڑھاؤں گا پھر تمہیں پتا چلے گا انہوں نے کہا امان بن گیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو قدم چل گئے ان کی نبوت کو کھلی آنکھوں سے دیکھا کیا کہا لَا لَيْرَا کوئی پریشانی کی بات نہیں فَقْدِمَا أَنْتَقَاد جو تُو کر سکتا ہے کر لے جو تُو کرنا چاہے کر لے اور اللہ نے فرمایا نا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِي أَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِي آيَاتِنَا يُقِنُونَ میں امام بناوں گا میں مقتدہ بناوں گا میں زمین کا وارث بناوں گا کب لَمَّا صَبَرُوا جب وہ صبر کریں گے جب وہ ڈٹے رہیں گے اپنے عقیدے پر جب وہ ڈٹے رہیں گے اپنے عمل پر جب وہ ڈٹے رہیں گے اپنی سوچ کے اوپر لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِي آيَاتِنَا يُقِنُونَ اور ان کو میری آیتوں میں کوئی شک نہیں ہوگا جو میری آیتیں نازل ہوئی قَانُوا بِي آيَاتِنَا يُقِنُونَ پورے طور پر ان کو یقین ہوگا اس بات میں شک ہو سکتا ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے لیکن رب نے جو آیتیں نازل کر دی اس کے سچ ہونے میں فرمائے ان کو کسی طرح کا شک نہیں ہوگا یہی حال ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ابراہیم علیہ السلام کو ملک چھوڑنا پڑا علاقہ چھوڑنا پڑا وہاں سے نکلنا پڑا اور جا کر کے ایک وادی غیر زی زرہ کے اندر ڈیرہ لگایا اور وہاں پر بھی بچہ چھوٹا بیوی اکھیلی چھوڑ کر کے وہاں سے چلے گئے مختصر کر رہا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں بارہا آپ نے واقعہ سنا ہوگا واپس آئیم علیہ السلام ایک زمانے کے بعد بچہ تھوڑا بڑا ہو چکا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں بڑھاپے کی اولاد ہے بڑھاپے کا سہارا ہے بڑھاپے کی لاتھی ہے اللہ نے حکم دیا اس کو زباہ کرو میرے نام پر زباہ کرو ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے آ کر کے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میرے بیٹے کو زباہ کرنا ہے بیٹے نے کہا فقدی ماں اے جو آپ کو حکم ہوا آپ کر گزریے ابراہیم علیہ السلام بیٹے نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس سے کہا میں نے خواب کے اندر دیکھا میں تجھے زباہ کر رہا ہوں اور نبی کی خواب بھی وہی ہوتی ہے یعنی مجھے تجھے زباہ کرنا ہے مجھے حکم آیا کہ میں بیٹے کو زباہ کروں آپ کی کیا رائے ہیں بیٹے آپ کیا کہتے ہو جو آپ کرنا چاہتے کرو اباتی افعل ما تؤمر جو آپ کرنا چاہتے کرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے میں آپ کا بیٹا ہوں ابراہیم کا بیٹا ہوں کسی آرے غیرے بندے کا بیٹا نہیں ہوں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا اِبْرَاہِيمِ ابراہیم علیہ السلام لے کر کے گئے زمین پر موکے بل لٹا دیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَا اللہ فرمارے ہم نے کہا رک جاؤ آپ نے قد صدقتر روئیہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا جو آپ سے مطلوب تھا وہ کر دیا آپ نے آسان بات نہیں ہے نہیں ہے پتا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بچہ زبا ہوگا یا نہیں ہوگا تبھی تو وہ آزمائش بنی نا تبھی تو وہ قربانی بنی اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا کہ بچے نے زبا نہیں ہونا مجھے مینڈا مل جائے گا مجھے بھیڑو مل جائے گا دُمبا مل جائے گا میں نے وہ زبا کرنا ہے تو آزمائش کہا رہتی ڈراما بن جاتا سوچنے کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے گئے ہیں زبا ہی کرنے کے لئے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ نِلْجَبِينَ لِٹا دیا چھوڑی تیز کر لی چلانے والے ہیں اللہ نے کہا رکو نادینا ہم نے آواز دیا یا ابراہیم اے ابراہیم قد صدقت الرؤیہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا قد صدقت الرؤیہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ فرمایا ہم آپ کو اپنی طرف سے ایک مینڈا دیتے ہیں اس کو زباہ کرو آپ نے خواب کو سچ کر کے دکھایا آپ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہو گیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں میرے ایمانی بھائیو جو میں کہنا چاہتا ہوں اب وہ بات آئی واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں حرید پر سنتے ہیں ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے زباہ کیا بیٹے کو لے گئے بیٹے کو زباہ کرنے مینڈا مل گیا اس کے بدلے میں اصل کیا تھا کہ بیٹے کو وہ زباہ کرنے اور اصل وہ دل کو چھو جانے والی وہ ان کی گفتگو تھی وہ ان کے جذبات تھے وہ ان کے احساسات تھے کہ اللہ نے جب ہمیں کہا ہے تو ہم اس سے پیچھے مڑ نہیں سکتے ہم اس سے پیچھے نہیں جا سکتے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ایک قدم بھی نہیں پیچھے جا سکتے ایک لمحے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس کے ہم کچھ خلاف کریں اور اللہ رب العزت یہاں براہ راس وہی بھی نازل کر سکتے تھے وہی نہیں بھیجی خواب دکھایا اور خواب کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں کبھی غلط بھی ہوتے ہیں کیا نبی خواب خواب دیکھ کر کے اس کو یوں ٹال دے گا فرمایا نہیں وہ نبی ہے میری طرف سے کوئی اشارہ ملے اس کے اوپر وہ اپنی جان قربان کرنا جان نشاور کرنا وہ سب سے بڑا منصب سمجھتا ہے کہ یہ نصیب ہو گیا مجھے یہ میرے مقدر میں آ گیا میرے ایمانی بھائیو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے تک کو زباہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے پتہ یہ چلا کہ دین کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی بھی آزمائش آئے کوئی بھی قربانی مانگی جائے یہ تیار ہو جائے اصل یہ مقصود ہے ہمیں سنانے کا کیا مطلب ہے کیوں اللہ نے یہ واقعہ سنایا وہ تو ہو گیا وہ گزر گیا اب کہا تمہیں بھیڑو زبا کرنے ٹھیک ہے ہم قیامت تک کرتے رہیں گے اور جانور جو جو جائز ہیں ہم کرتے رہیں گے واقعہ کیوں سنایا ان کی گفتگو کیوں سنائی اسی لیے کہ ایمان والو جب تمہیں دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے دین کے لیے اپنے جذبات کو دبانا پڑے اور دین کو فسٹ پریوریٹی پہ رکھنا پڑے پہلی ترجیح پہ رکھنا پڑے تو میں دیکھوں گا کون کون رکھتا ہے کون کون نہیں رکھتا ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے انشاءاللہ دین ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے دین پہلے نمبر پر ہونا چاہیے کسی طرح کی بھی کوئی آزمائش ہے دین کے اوپر ہمیں تیار رہنا چاہیے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ بھئی آواز نہیں آری پیچھے سے انشاءاللہ اب میں عرض کروں کہ وہ کیا قربانی ہے وہ بڑے لوگ بڑی باتیں میان کرتے ہیں میں چھوٹا آدمی میں چھوٹی باتیں میان کروں جو مجھے بھی پیش آتی ہیں آپ کو بھی پیش آتی ہوں گی میرے سامنے بھی ہوتی ہیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی ہمارے لیے یہی آزمائشیں ہیں ہمارے لیے یہی کٹنائیاں ہیں اور کہیے گا ہمارے لیے یہی تربانیاں ہیں ہمیں یہی بہت بڑی لگتی ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا بہت بڑا کمال ہو جائے گا میرے ایمانی بھائیو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ ہماری زندگی گھرے لو زندگی ہو گھر سے باہر کی زندگی ہو وہ شریعت کے مطابق ہو شریعت کے احکامات کے مطابق ہو شریعت کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق ہو ہم کسی بھی کھینچا تانی کے چکر میں دین کو چھوڑ دیں ایک جماعت کھڑی ہو وہ شلوار گھسیٹ کر کے چلتی ہو اس سے کہا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شلوار تخنو سے اوپر ہونی چاہیے ما اسفلہ من القعبین من العزاری فی النار جس کی شلوار تخنو سے نیچے لٹک رہی ہے جتنا حصہ شلوار کے نیچے آئے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سنت ہے لیکن یہ میری پارٹی کی علامت ہے یہ میری پارٹی کا نشان ہے کہ ہم شلوار گھسیٹ کر کے چلتے ہیں کہ نہیں تیری پارٹی تجھے مبارک تو پھر دین کے اوپر چلنے والا نہیں ہے ان چیزوں کو ہم نے پہلی ترجیح پر رکھنا ہے جہاں پتا چلا یہ سنت ہے جہاں پتا چلا یہ دین کی بات ہے انسان سب کچھ چھوڑ کر کے اس کو اپنا لے سب کچھ پسے پشت ڈال دے دین کو اپنے سامنے رکھے کہ میں اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں وہ ہمارا معاشرہ ہے وہ ہمارا ظاہر ہے کم سے کم وہ ہمارا خلیہ ہے وہ ہمارا رہن سہن ہے وہ ہمارا چہرہ مہرا ہے کہ انسان دور سے پہچانا جائے یہ ایمان والا ہے نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے ہمارے جوان پہچانی جی جاتے ہیں نہیں پتا چلتا دو بندے ہیں ایک شاملال جا رہا ہو اور ایک محمد خالد جا رہا ہو پتا ہی نہیں چلتا ہے کس کو سلام کرنا ہے کس کو نہیں کرنا میرے ایمانی بھائیو یہ چیزیں ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ ہماری شریعت کا حصہ ہیں کوئی بندہ کہتا ہے جی کپڑوں سے کیا ہوتا ہے چہرے سے کیا ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے ایک بندہ آپ کی وارڈر پہ کھڑا ہے وہ پڑوسی ملک کی وردی لگا کر کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں پکا آپ کے ملک کا بندہ ہوں میں بھرتی ہوا ہوں میرا ریکارڈ دیکھ لو ریکارڈ دیکھنے تک بعد میں بات آئے گی سب سے پہلے جو اس کو دیکھے گا ساری گولیاں اس کے سینے سے پاروں گی اس لئے کہ تُو نے ہمارے دشمن کی وردی پہنی ہوئی ہے کیا خیال ہے ہمارے لئے کہ ہم اللہ نے جن کے لئے کہا تھا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو لا تتخیدو اليہود و النصارا اولیاء ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے لئے رول موڈل نہیں بنانا لا تتخیدو مت بناو ان کو اپنے لئے رول موڈل اولیاء دوست مت بناو یعنی ایسا دوست جس کو دیکھ کر کے آپ اس کے پیچھے چلیں اس طرح کے زندگی ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں لا تتخیدو اللہزین اتخیدو دینکم حضواً و لعبا من اللہزین اوتو الكتاب من قبلکم والکفار اولیاء لوگوں جن لوگوں نے تمہارے دین کو مزاک بنا دیا اللہزین اتخیدو دینکم حضواً و لعبا کھیل اور تماشے کا ذریعہ بنایا انہوں نے کبھی وہ تمہارے نبی کے کارٹون بنائیں کبھی وہ تمہاری کتاب کو معاذ اللہ جلائیں کبھی وہ کچھ کریں اور کچھ کریں اور تم ان جاسی شکلیں بناو تم ان کے پیچھے چلو وہ ایک دوسرے کے لیے ہی کافی ہیں کیا ایمانی بھائیو پوری دنیا کے اندر آج جو ظلم ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے ایمان والوں پر خاص کر کے چن چن کر کے ایمان والوں پر کیا وہ ہمیں جگانے کے لیے نہیں ہے کافی کیا ہمیں جنجوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر نہ چلیں ہم حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اللہ نے تو صاف صاف کہا لوگو لا تتخیدو مت بناو حکم ہے آرڈر ہے جس طرح ہم حکم سمجھتے نا اقیم السلا نماز قائم کرو جس طرح ہم حکم سمجھتے ہیں آت الزکا زکاة ادا کرو اسی طرح سے یہ بھی حکم ہے لا تتخیدو ان جیسے چہریں مت بناو ان جیسی شکلیں مت بناو آج تک کسی یہودی اور عیسائی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس نے ہمارے جیسی پگڑی پہنی ہو اس نے ہمارے جیسا لباس پہنا ہو اس نے ہمارے جیسی داڑی رکھی ہو موچھے چھوٹی کی ہو داڑی لمبی کی ہو کسی کو نہیں دیکھا ہوگا ہمیں کیا ہو گیا ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے وہ ہم سے بہتر ہیں وہ ہمارے نبی سے بہتر ہیں نعوذ باللہ جو نبی نے ہمیں شریعت دی تھی وہ ناقصہ نعوذ باللہ وہ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں اگر ایسا ہی ہوتا رہا اللہ رب العزت نے فرمایا وقت پورا ہو رہا ہے لوگوں گویا تم اب دین کو چھوڑ چکے ہو تم رسمن دین کے اندر ہو بس رسمن مسلمانوں کی لسٹ کے اندر ہو تم اب نہیں بچے مسلمان تم نہیں بچے اب ایمان والے دین سے موئی موڑ لیا تم نے دین سے بیزاری ہو گئے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے شریعت کا کیا حکم ہے شریعت نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے لباس بردی آسان مسئلہ ہے قرآن پاک نے کہا لوگوں تمہیں شیطان آزمائش میں نہ ڈال دے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکالا تھا وہ جنت سے نکالنے میں سب سے پہلا جو اس نے کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ ان کی جنت کی وردی اتاری تھی ان سے ان کی وردی چھین لی تھی جب وردی نہیں بچی پیچھے کیا بچے گا آپ باہر دیکھیں ایک صاحب جا رہے ہیں ان نے سبزیاں خریدی ہوئی ہیں سامان خریدا ہوا ہے لے کے جا رہے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اس کو اچھانک ایک صاحب کو پتا چلا ایک ادھر سے دوڑے گا اٹھانے کے لیے ایک ادھر سے دوڑے گا ایک ادھر سے دوڑے گا اس کی وردی نہیں تھی ہم نے نہیں پہچانا اس کو کیا خیال ہے حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شکل اور صورت کے ساتھ ہمیں محشر میں دیکھیں گے خوزِ کوثر پر دیکھیں گے تو جامِ کوثر کیسے دیں گے اللہ کے نبی فرمائیں گے تمہیں میری شکل ہی نہیں پسند آئی تمہیں میرا لباس ہی پسند نہیں آیا تو تم کس مو سے میرے سامنے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہو کس مو سے حوزِ کوثر پر جامِ کوثر لینے کے لیے آئے ہو لوگو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہم بھیڑوں کی قربانی تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زبا کرتے ہیں جس کے لیے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی ان عورتوں نے ان کے چہرے کو دیکھا ان کی داری کو دیکھا ان کے حسن کو دیکھا ان کے حسن کو دیکھا جمال کو دیکھا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا وہ فرماتی ہیں اگر میرے حبیب کی داری کو دیکھتی اپنے دلوں کے اوپر چھوڑیاں چلا لیتی اتنی خوبصورت داری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی اس میں کنگا کرتے تھے اس کے ستنہ یا انیس بال سفید ہوئے تھے باقی سارے کالے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داری تھی لمبی داری تھی اس کو بناتے تھے اس کو سجاتے تھے ہمیں نہیں فرق پڑتا ہمیں سمجھی نہیں آتی یہ باتیں کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ہم دل کے صاف ہیں دل کے پکے مسلمان ہیں اندر سے ہم سب ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک تب پتہ چلتا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ کنارے پر رہتے ہیں کیوں شکلیں بدل رہیں کیوں اپنی صورتیں بدل رہیں اس لیے کہ یہ گلے ملے رہنا چاہتے ہیں یہ اپنے آپ کو ایڈنٹی فائی نہیں کرانا چاہتے کہ ہم ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا تعلق ایک ایسی امت سے ہے جیسی کوئی امت ہو ہی نہیں سکتی نہیں اپنا تعرف کروانا چاہتے ہیں اگر وہ چہرہ اللہ کے نبی جیسا نہیں رکھ سکتے تو کیسے مانا جائے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے اٹھو اور ثابت کرو آج ہم بتائیں گے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے آپ سب احد کریں میں بھی احد کروں انشاءاللہ ہم اس سنت کو آج کے بعد تب ہی زبا نہیں کریں گے نہیں کریں گے نا انشاءاللہ سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم عمل پر نہ کھڑے ہوں آج ہم احد کریں کہ آج کے بعد ہم اس سنت کا خیال رکھیں گے اس سنت کو چھوڑیں گے اس سنت کو زندہ کریں گے ایک سنت کو زندہ کرنا سو شہیدوں کے برابر ثواب رکھتا ہے آج کے بعد ہم لباس وزیبتن کریں گے لباس تقوی والا لباس وہ سب سے بہتر ہے اس کو ہم اپنائیں گے اس کو ہم ترجیح دیں گے اس کو ہم پہلے نمبر پر رکھیں گے انسان جب نماز پڑھنی ہو یا کسی دینی مجلس میں جانا ہو جلدی سے ڈونٹا ہے وہ اندر جو شلوار کمیز پڑھی ہوئی تھی بچیری پریس بھی ہے کہ نہیں ہے ٹوپی اتنے دنوں سے مہلی اس کو کھینچ کر نکال کر کے لاتا ہے اور جہاں کسی پارٹی میں جانا ہو کسی جگہ پر جانا ہو جہاں آپ تعرف کروا سکتے تھے کہ یہ ہمارا چہرہ مہرا ہے وہاں پر انہی کی طرح بن کر کے جاتے ہیں شکلیں بھی ان جیسی لباس بھی ان جیسا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے بس آخری بات ارز کروں قرآن نے کہا لوگو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر نہ میرا دین محتاج ہے نہ میں محتاج ہوں میں ایسے لوگوں کو کھڑا کروں گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے اور ایسے لوگ آج کھڑے ہیں ایک صاحب نے کپڑے سلوائے نئے ایمان والے ایمان میں داخل ہوئے کپڑے سلانے کے بعد وہ جیب ہی نہیں لگا رہے ہیں کہنے مجھے پتہ ہی نہیں اللہ کے نبی کا جیب اس طرف تھا یا اس طرف تھا میں وہ کروں گا جو اللہ کے نبی نے کیا میں اس طرح چلوں گا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے عباد الرحمن حونا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر کی طرح چلتے تھے پیر اٹھا کر کے چلتے تھے پاؤں گزیٹ کرنے ہی چلتے تھے ہمارے جوان فہشرز یہ تو چلو دین کی بات ہے کوئی بھی آپ دیکھیں موٹیویشنل سپیکر کو دیکھیں وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو کانفیڈنٹ ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ تیز تیز چلتا ہے وہ قدم اٹھا کر کے چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں سکھایا کہ اس طرح سے چلو تیز قدموں سے چلو اللہ کے نبی یوں چلتے تھے جیسے چڑھائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں اتنا تیز تیز تھوڑا فاس نہ دوڑ کر کے نہ ملکل ڈھیلے ڈھیلے ایمان والے کی شان ہے پتا چلنا چاہیے کہ یہ ایمان والا ہے یہ مضبوط ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الزریفی طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے اس کا ایک روب ہو اس کی ایک شان ہو اس کی ایک شوکت ہو ہیں آپ دیکھیں ایس اچو صاحب تو ہیں سٹار یوں ادھر سے لٹکے ہوئے ہیں یوں ٹیڑے ٹیڑے جا رہے ہیں کون مانے کا اس کو ایسا چو بچے بھی اس کے سٹار کھینچیں گے اس کا مزاک اڑائیں گے اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے اللہ کرے ہمیں یہ سیرت نصیب ہو جائے اللہ کے حبیب جیسا ہلیہ نصیب ہو جائے اور یہ ظاہری بریکیں ہوتی ہیں آپ کہیں گے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے بلکل ہے لیکن یہ ظاہری چیزیں دل کے بننے میں معاون ہوتی ہیں یہ مددگار ہوتی ہیں جب اس چہرے اور مہرے کے ساتھ آپ شہر کے اندر چلیں گے تو آپ کو شراب کی دکان والا شراب نہیں دے گا آپ سکتہ لگانے والوں کے پاس جاؤ گے وہ کہیں گے مولی صاحب کہاں آگے ہو یہ گند ہے اس کو چھوڑو دوسری جگہ جاؤ یہ بریک بنے گی آپ کو خود شرم آئے گی یار میں نے داڑی رکھی ہوئی ہے توپی رکھی ہوئی ہے یہ لباس پہنا ہوا ہے اور میں دوسری بات عرض کروں ہم کیوں نہیں داڑی رکھتے کیوں نہیں یہ لباس پہنتے اس لئے کہ ہم جھوٹ چھوڑنا نہیں چاہتے جب لباس یہ ہوگا پھر جھوٹ بولیں گے تو لوگ تانہ دیں گے داڑی رکھ کر جھوٹ بولتے ہو اس لئے کہتے ہیں صاف کرو اسی کو جھوٹ بھی بولیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کوئی پوچھے ہی نہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور میں نے اگر کچھ سخت کہا ہو آپ معاف فرمائیں خیر اسی میں ہے میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی مختصر سے دعا کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا اللہ انت اللہ لا شریک لک اللہم لک الحمد کلو ولک الثناء کلو ولک الحمد مل السماوات ومل الارض ومل اما شئت من کل شیئن بعد یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یا فعال اللی ما یرید یا سطر العیوب یا غفر الدنوب اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کی بندگی کرتے ہیں آپ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھ دے اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے رب بندہ بنا دے اے اللہ اپنا بندہ بنا دے اپنی بندگی والے عمال کی توفیق اطاف فرما حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نصیب فرما ان جیسا چہرہ ان جیسا لباس ان جیسا رہن سہن ان جیسی خلوت ان جیسی جلوت گھر کے اندر کی زندگی باہر کی زندگی معاشرت اے اللہ رہن سہن اے اللہ اے اللہ معاملات ہر طرح حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کامل اور اکمل ہیں اے اللہ ان کے پیچھے چلنا مقدر فرما ان کے پیچھے چلنا آسان فرما اے اللہ آسان فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ سے عفیت مانگتے ہیں اللہم اے اللہ ہم عفیت آپ سے مانگتے ہیں دین پر چلنے میں آسانی مانگتے ہیں اے اللہ خیر کے ساتھ دین پر چلنا نصیب فرما اے اللہ عفیت کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہونا مقدر فرما دیجئے اے اللہ آزمائشو سے حفاظت فرما پریشانیوں سے حفاظت فرما دیجئے میرے اللہ آزمائشو سے ہمارا اے اللہ حفاظت فرما ہماری ربہ خیر کے فیصلے فرما ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرما دیجئے اللہ ہم آپ سے یہ بھی مانگتے ہیں دین پر عمل کرتے ہوئے دین پر چلتے ہوئے اگر کسی طرح کی کوئی آزمائش ہمارے مقدر میں ہے ماں باپ تانہ دیں گے اولاد کچھ کہے گی دوست احباب کچھ کہیں گے اے اللہ پھر ہمیں وہ سننے کی حمت بھی دے دیجئے اس لیے کہ اس کے بدلے میں بہت بڑا عجر ملنے والا ہے ربہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کسی طرح کی اگر آزمائش ہو تو پھر استقامت دے دیجئے پھر ڈٹ جانا نصیب فرما دیجئے ایسا نہ ہو کہ کسی نے دو باتیں سنائی ہم نے آپ کے حبیب کی سنتیں ہی چھوڑ دی کسی نے چار باتیں کہی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی چھوڑ دیا ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمانا اس سے ہماری حفاظت فرمانا ہے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمانا ان کے دین کی حفاظت فرما ان کو سمجھ نصیب فرما ہے اللہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ربہ آج تو بربادی کے لیے ہر طرف سے راستے کھلے ہیں نشہ عام ہے ہے اللہ ہر طرح کی پریشانیاں عام ہیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے ایک زلیخہ تھی ہمارے جوانوں کے پیچھے تو ہزاروں زلیخہیں ہیں سب کو ہدایت دے مرد اور تو کو ہدایت نصیب فرما دیجئے اور میرے اللہ سب سے بڑی آزمائش یہ مادیت کی آزمائش ہے اے اللہ اس سے حفاظت فرما ہر بندے کو زیادہ پیسے کمانے کا شوق دوسرے سے آگے بھننے کی لالج اس سے ہماری حفاظت فرما جو ہے اس پر مطمئن فرما دیجئے اتمنان والی زندگی نصیب فرما دیجئے سکون والی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ سکون اور اتمنان تو تیری یاد کے اندر ہے میرے رب ہمیں اپنی یاد میں لگا دیجئے اپنی یاد میں لگائے رکھئے ربنا لَا تُزِق قُلُوبَنَا بَعْدَئِذْ حَدَئِتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا اے اللہ لَا تَجْعَلِدْ دُنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا دنیا کو ہمارے لئے آزمائش نہ بنانا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا علم کی انتہا دنیا ہو اپنے علم سے ہم صرف دنیا کماتے رہیں اس سے ہماری حفاظت فرمانا اور سب سے بڑا مسئلہ جس کے ہم سب کو ضرورت ہے وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِیرَنَا یہ دنیا ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ و دنیا اولاد کی شکل میں اے اللہ و دنیا مال کی شکل میں کسی بھی شکل میں ہو ہمارے لئے خیر بنا دیجئے شر سے فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے یہ دور ہی فتنوں کا ہے فتنوں سے بڑا ہوا ہے ہر طرف سے فتنیں امڑ رہے ہیں ربا حفاظت فرما دیجئے اور اس کا ایک حل ہے اے اللہ مضبوط تیرے وہ بندے جو اپنے دل کو تیری یاد سے روشن کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں اے اللہ ایسا نصیب فرما دیجئے اور ہم آپ سے مانتے ہیں اجعل القرآن ربیہ قلوبنا و نور صدورنا قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے اے اللہ جو کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجئے اے اللہ جو کوئی بیمار ہے اے اللہ کامل شفا دے دیجئے میرے رب جو حاضرین مجلس کے دنیا سے رخصت ہوئے بغفرت فرما دیجئے اپنے نیت بندوں میں شامل فرما لیجئے اور ہم سب زندوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ ہمیں دین پر چلنا مقدر فرما دیجئے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے وصل اللہ علی النبی الكریم برحمتی کا یا رحم اللہ